اسلام علیکم سٹوڈنٹس فیفت سمیسٹر آج ہم جے وہ شورٹ کسٹنز کر رہے ہیں جو کہ پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اس میں کسٹن نمبر ون ہے کہ وائے ایسیٹ اینالائیٹ گیو اونلی پیرا برومو پروڈیکٹ آن برومینیشن وائل دی اینالین گیو ٹرائی برومو اینالین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسیٹ اینالائیٹ کا فارمولہ ہے بنزین رنگ کے ساتھ نھ سی ڈبل برومو او سی ایچ تھری لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس اینالین کا فارمولہ ہے جس میں بنزین رنگ کے ساتھ نھ ٹو گروپ لگا ہوا ہے یہاں نھ ٹو گروپ ہے اور یہاں پر ایک ہائیڈوجن جو ہے وہ اس کو ہٹا کر سی ڈبل برومو او سی ایچ تھری لگ گئے تو جب ایسیٹ اینالائیٹ کی ہم برومینیشن کرتے ہیں جس میں ہم برومین ڈالتے ہیں اور ساتھ میں کٹلی سلمونی برومائیڈ ہم نے ڈالا ہے تو پیرا پوزیشن پر جہاں وہ برومو گروپ لگتا ہے ایک پوزیشن پر ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا یہ جو گروپ ہے یہاں پر اوپر ایسی ٹینالائیڈ کا یہ آپ کا جہاں وہ اوٹھو پیرا ڈریکٹنگ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جہاں وہ ایک ہی پوزیشن پر برومو لگتا ہے لیکن جب ہم اینالین کی کرتے ہیں اور اینالین میں یہاں پر این ایچ ٹو گروپ ہے جب ہم اس کی برومینیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جہاں وہ دونوں اوٹھو پر یہ بھی اوٹھو پیرا ڈریکٹنگ ہے لیکن یہاں پر دونوں اوٹھو اور پیرا پوزیشن پر ہمارے پاس برومو گروپ سا جاتے ہیں تین پوزیشن پر ہمارے پاس ٹرائی برومو اینالین جہاں وہ بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نائٹروجن کے ساتھ جو ہے وہ کاربونائل گروپ لگا گا اور یہ کاربونائل گروپ جو ہے وہ الیکٹرون ویڈرائنگ ہوتا ہے تو جب یہ الیکٹرون ویڈرائنگ ہے تو پھر جس کی وجہ سے جو نائٹروجن پر لون پیر ہے یہ پوری طرح سے بنزین رنگ کی طرف جو ہے وہ شفٹ نہیں ہو باتا یا لیسر جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی شفٹ ہوتی ہے جب آپ اس کے ریزونیٹنگ سٹیکچر بنائیں گے جو آپ کو آتی ہیں سکھائے میں کلاس میں بنانے تو یہ لیسر جو ہے وہ ڈینسٹی شفٹ ہوگی ٹورز جو ہے وہ بنزین ہوگی تو بنزین پر لیس ایلیکٹرون ڈینسٹی ایویلیبل ہوگی تو یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک ہی پوزیشن پر پیرا پوزیشن پر یہ جو ہے وہ آپ کا آتی ہے اور دوسرا یہ کہ گروپ پر بھی ایک ہی پوزیشن پیرا پوزیشن پر برومی نیشن ہوتی ہے اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ یہ بڑا گروپ ہے اورتھو پر یہاں پر اگر گروپس یہ برومو آئیں تو یہاں پر اورتھو افیکٹ بھی جو ہے وہ آتا ہے تو دونوں یہاں پر ریزنز ہیں جسٹیاری کھنٹرنس ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ انینین میں جو ہے وہ انہیچ ٹو گروپ ہے یہاں پر اس کے ساتھ کوئی کاربونال گروپ نہیں لگا جو اپنی جو ایکٹرون ڈینسٹی اپنی طرف کھنچیں لہذا جو اس کے اوپر ایکٹرون ڈینسٹی ہے وہ کمپلیٹلی شیفٹ ہوتی ہے ٹورز در رینگ اور رینگ پر جو ہے وہ میکسیمم ایکٹرون ڈینسٹی جو ہے وہ آویلیبل ہے تو دونوں اورتھو اور پیرا پوزیشن پر جو ہے وہ برومی نیشن ہوتی ہے اور دوسرا یہاں پر اورتھو افیکٹ کیونکہ یہ ایسٹو گروپ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ یہ اوپر گروپ جو ہے وہ بڑا ہے لہذا یہاں پر سٹیری کھنٹرنس جو ہے وہ کام ہوتی ہے لہذا جو ہے وہ اینلین میں جو ہے وہ ٹرائی برومو پروڈیکٹ ہمارے پاس بنتا ہے جب کیسی ٹرینلائن میں صرف پیرا برومو پروڈیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے تو یہ ریزن آپ نے یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ریزن کی ہیڈنگ دے کر آپ نے دو دن لائنس پر یہاں پر ریزن اس کے لکھنی ہے اس کے پاس question number 2 ہے کہ why hydroxyl is bad living group and how can we convert it in good living group تو OH group جو ہے وہ bad living group ہوتا ہے کیونکہ strong acid ہوتا ہے OH جو ہے is a strong sorry strong base بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ strong بیس جو ہے وہ bad living group ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ bad living group کو جو ہے وہ ہم good living group میں convert کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر اس کی protonation کر دیتے ہیں تو جب ہم اس کی protonation کر دیتے ہیں جو لون پیر oxygen کے ہیں یہ جو proton کے ساتھ یہ ایسے bonding کر کے OH2 plus جو ہے یہاں پر اس میں یہ آجاتا ہے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ good living group OH2 plus جو ہے اب یہ good living group میں convert ہو گیا تو اب یہاں پر آپ external nucleophile جب آپ اس میں add کرتے ہیں تو یہ external nucleophile اس کو یہاں سرپ ریس کر کے ہوتی اس کی جگہ آجاتا ہے اور یہ H2 water molecule کی form میں یہ remove ہو جاتا ہے so strong protonation کر کے پھر ہم good living group میں کر ہم اسے یہاں سے remove کر سکتے ہیں اس کے بعد نقصے number 3 amides are weak bases than the gonidines اب دونوں کا formula ہم دیکھتے ہیں amide جو ہے وہ یہ general formula ہے اور gonidine کا جو ہے وہ ہمارے پاس formula ہے amide میں ہمارے پر seedable point O NH2 ہے اور اس میں resonance possible ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر nitrogen electron density اس طرف اور oxygen کے اوپر shift ہوتی ہے تو ہمارے پاس resonance structure یہ بنے گا nitrogen پر plus charge جا جائے گا یہاں پر double bond آگیا اور یہ oxygen پر minus charge جائے گا شفٹ ہوں electron density oxygen پر ٹھیک ہے تو nitrogen پر electron density کام ہو گئی کام ہو گئی ہے nitrogen پر اور یہاں پر گونی ڈائن میں دیکھیں تو گونی ڈائن میں دیکھو carbon کے ساتھ دو NH2 groups لگے ہوئے ہیں اور ایک double bond NH لگا ہوا ہے یہاں پر بھی resonance possible ہے یہ double bond شفٹ ہوتا ہے یہ لون پیر اس طرف شفٹ ہو تو یہ nitrogen اور carbon کے درمیان double bond آجاتا ہے اور اس nitrogen پر یہ minus charge آجاتا ہے اب یہاں پر NH2 کے پر plus charge ہے جیسے کہ یہاں پر تھا اوپر لیکن یہاں پر ایک nitrogen کے پر minus charge بھی آیا جو یہاں پر نہیں ہے یہاں پر electron density بڑھ بھی گئی اگر ایک میں یہ کم ہو بھی تو دوسرے nitrogen میں بڑھ بھی گئی ہے اور اس کے پاس ایک اور ڈونر NH2 group ہے تو لہذا this is more more basic as compared to amir gonadine are more basic as compared to amir اور پھر اس کا ایک اور ریزونیٹن structure بنائے یہاں shift کردیں یہ دوبارہ یہاں shift کردیں تو یہ آپ کے پاس ہے وہ یہ آپ کے پاس structure بن جائے گا ٹھیک ہے تو gonadine are more basic as compared to the amir اس کے بعد جو ہے وہ اگلا question ہمارے پاس ہے کہ question number 4 how nitrogen of aniline is done تو aniline کی direct nitrogen ہم نہیں کر سکتے ہم نے پڑا ہوا ہے یہ کہ اتنا donor ہے کہ یہ cataract کے ساتھ بھی جی ہیں وہ bond کر لیتا ہے کیونکہ iloiz cataract ہوتے ہیں electron deficient ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر protect آپ سمجھیں کہ protection یہاں پہ کر رہے ہیں تو acid halide کے ساتھ جی ہے پہلے ہم نائٹریشن کرتے ہیں اور پیرا پوزیشن پر نائٹری گروپ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم یہاں پر دی protection کر دیتے ہیں دوبارہ سے ہم یہاں پر نائٹریشن کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ سے نائٹریشن گروپ بہار ہو جاتا ہے اس طرح سے نائٹریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد خوششن نمبر 5 ہے کہ state the effect of polar protic solvent for the substitution rexion off off یعنی یہ دو rexion ہمارے پاس ہیں اور دونوں میں polar protic solvent ہے اس میں بھی solvent water ہے لیکن اس کے اندر نیوکلو فائل جہا وہ آئچ مائنس ہے اور اس کے اندر نیوکلو فائل جہا وہ water ہی نیوکلو فائل ہے یعنی solvent بھی water ہے اور نیوکلو فائل بھی water ہے اس کے اندر solvent جہا وہ water ہے لیکن نیوکلو فائل جہا وہ آب کا OH منس ہے تو فاسٹر سلو ریکشن جہا وہ کونسا ہوگا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ اس کو کیپچر کر لے گا تو اس کی approach جو ہے towards substrate جو ہے وہ slower ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو rate of reaction بھی slower ہو جائے گا اور یہاں پر جہا آپ کا negatively charged نیوکلو فائل نہیں ہے تو یہ اس طرح سے hydrate نہیں ہوگا اس میں water ہی نیوکلو فائل ہے water ہی آپ کا solvent ہے تو اس سلور ہوگا اور نیچے والا جی ہے وہ connection faster ہوگا ٹھیک ہے تو یہ reason آپ نے اس کی لکھنی بھی ہے ساتھ میں اس کے بعد کوششن نمبر 6 ہے کہ yrs minus